موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسا کہ آج ہم آپ کو اس متعلق بتائیں گے کہ عورت کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا یعنی کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے حرام ہے اور اس کے نقصانات کتنے ہیں اور کتنی حدیثوں کی کتاب کے اندر اس کے متعلق آیا ہے تو ہاں ان سب کے متعلق آپ کو بتائیں گے یعنی کہ بہت سے ہمارے بھائی ہوتے ہیں جو اپنی بی بی کو جب ٹائم پریڈ آتا ہے تو ٹائم پریڈ کے وقت وہ پیچھے کے مقام میں صحبت کر لیتے ہیں تو یعنی کہ یہ حرام تو ہے یہ اور اس کے کتنے نقصانات اور کتنا بڑا گناہ ہے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو پورا تفسیر بھائی تفسیر سنیں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہمارے بھائی جو ہمارے کچھ میں نے اس گناہ میں مفتلا ہے تو وہ اس سے بچ سکیں کچھ کم اکل جاہل حالت حیج میں عورت سے اس کی دبور پیچھے کے مقام میں مباشرت کر بیٹھتے ہیں اور دین و دنیا دونوں اپنے ہاتھوں سے برباد کر ڈالتے ہیں ہوش میں آئیے یہ کوئی معمولی سا گناہ نہیں ہے بلکہ شریعت میں سخت حرام 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 ہے اور گناہ کبیرہ ہے اور کچھ حدیثوں میں تو اس کے کفر تک کا بیان آیا ہے یعنی کہ آپ سوچئے کچھ حدیث شریف کی کتاب وہ کے اندر تو کفر کے مطالب تک آیا ہے تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے یعنی کہ حضرت ابی حضرت رضی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یعنی کہ پیچھے کے مقام میں عورت سے وطی کرنا حرام ہے منصد امام عظم یعنی کہ بابے نمبر ایک سو گندیس صفحہ نمبر دو سو تئیس پر یہ حدیث موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عورت یا مرد سے اس کے پیچھے کے مقام میں جائج سمجھتے ہوئے صحبت کی اس نے یقیناں کفر کیا تو یعنی کہ آپ یہ سوچئے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ کوئی اسے جائج سمجھ کر کر لے تو کفر ہے میرے بھائیو اور کتنی حدیثوں کی کتاب میں یہ آئے نسائی شریف ابن مازا ابو دعوش شریف جلد نمبر تین بابے نمبر دوسو تین حدیث نمبر پانسو سات صفحہ نمبر ایک سو بریا سیبر یہ حدیث موجود ہے یعنی کہ سیح سیتہ یعنی کہ حدیث کی کچھ منصد کتابوں یعنی کہ بخاری شریف مسلم شریف ترمجی شریف ابو دعوش شریف نسائی شریف ابن مازا شریف میں کئی یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کتنی کتابوں کے اندر اس کے متعلق آیا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کی طرف مجرے رحمت نہیں فرمائے گا جس نے اپنی عورت کے پیچھے کے مقام میں صحبت کی ہوگی یعنی کہ بخاری شریف مسلم شریف ترمجی شریف نسائی شریف ابن مازا شریف یعنی کتنی کتابوں کے اندر اس کا متعلق آیا ہے اور اس کے متعلق آیا ہے حجرت ابو حور را رجل انہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی کہ دبوریں جمع کرنے والا ملعون ہے یعنی کہ وہ ملعون ہے اور یعنی کہ ابو دعو شریف جل نمبر دو بابے نمبر ایک سو تئیس حدیث نمبر تین سو پچانوے پر آیا ہے تو میرے بھائیو آپ کوشش کریں کہ آپ یہ کام ہرگی جنا کریں اور انشاءاللہ ہم کل کی ویڈیو کے اندر اس کے نقصانات بتائیں گے کہ اس کے نقصانات کتنے ہیں اور اس کی بیماریاں کتنی ہیں تو میرے بھائیو میرے بھائیو آپ سے گجارش ہے کہ آپ ہرگی جیے کام نہ کریں یہ کام کفر تک یعنی کہ آپ سوچو کہ کفر سے تو بڑا کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے تو یعنی کہ اگرچہ آپ نے اس کو جائز سمجھ کر کر لیا تو کفر ہے تو میرے بھائیو اگرچہ آپ ان گناہوں سے توبہ کریں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہماری ان ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ کہ آج کے دور میں ہمارے ہم خود دیکھتے ہیں بہت سے بھائی ہمارے بہن ہیں جنہیں مسئلہ مسائل ہی معلوم نہیں ہوتے ہیں اور وہ یہ کام کر بیٹھتے ہیں تو میرے بھائیو آپ ان ویڈیو کو اچھی نیت شیئر کریں تاکہ کسی بھائی کسی بہن کا گھر بچ جائے اور ان گناہوں سے بچیں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سسکرائب بھی کریں